ہلو فرینڈز تو آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں دودھ کی ملائی اور حلدی کا فیس پیک جو آپ کی سکن کو گورا کرنے کے بہت کام آئے گا کیونکہ دوستو دودھ جیسی گوری توجہ پانے کے لئے ہر کوئی پارلر کے ٹریٹمنٹ کا سہارا لیتے ہیں اور کئی نسکوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن گورا بن پانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہم کافی مہنگی ٹریٹمنٹ کا سہارا لیتے ہیں بروٹی پروڈکٹ کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہماری جو چہرے کی سکن ہے وہ گوری نہیں ہو پاتی لیکن صدیوں سے دوستو دودھ کا استعمال چہرے کی سندرتہ کو بڑھانے کیلئے کیا جاتا ہے کیونکہ دودھ میں موجود پروٹین اور کیلسیم ایسے کئی پوشک تطو ہوتے ہیں جو ہماری چہرے کی رنگت کو نکاننے میں مدد کرتے ہیں تو آئیے آج ہم آپ کو اسی دودھ کی ملائی اور ہلدی سے بنے فیس پیک کے بارے میں بتاتے ہیں تو دودھ کی ملائی اور ہلدی سے بنے فیس پیک کے لئے آپ کو چاہیے دو سے تین چمچ ملائی ایک چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ بیسن پاورڈر ایک چمچ سہد اور آدھی چمچ گلاب جل آپ کو ان ساری چیزوں کو ملا کر ایک لیپ تیار کرنا ہے اس لیپ کو اپنے چہرے پر دھیرے دھیرے مساج کرتے ہوئے آپ کو لگانا ہے لگانے کی آدھا گھنٹے بعد آپ کو تھنڈے پانے سے چہرے کو ووش کرنا ہے دوستو اس فیس پیک کا یوز آپ اگر ہو سکے تو رات کے ٹائم کرئے کیونکہ رات کو جب آپ اس فیس پیک کا یوز کر کے آپ اپنی سکین کو ساف کر کے سوئیں گے تو آپ کو صبح کافی اس میں فرق نہ جرائے گا اور صبح کیا ہوتا ہے دوستو اگر ہم فیس پیک لگا کے دھوپ میں نکلتے ہیں تو دھوپ کے جو کرنے نکلتی ہیں وہ ہماری سکین کو بہت نقصان پہنچاتی ہے اور جو ہم چیزیں یوز کرتے ہیں فیس پیک وغیرہ تو وہ کیا اچھی طرح سے ہمارے کام نہیں آ پاتے اسی لیے ہمیں چلاتر فیس پیک شام کو دوپر باز یوز کرنے چاہیے اس سے ہمارے ترچہ بہت ہی گلو کرتی ہے موسیقا